پردان منطری اندر اندر موڈی کی جمعو کشمیر دورے سے محض ایک دن پہلے اور کی اندر سرکار کی تمام کوششوں کے باوجود لداکھ کے لوگوں دورہ ایک کمپلیٹ شیٹ ڈاؤن افزرو کیا گیا ایک مکمل بند اپنی مانگوں کے سمرتن میں اور کی اندر سرکار کے پرتی اپنا روش جتانے کے لیے ان کی مانگوں کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں حالانکہ ان کی ڈیمانڈ تین چار ڈیمانڈ ہیں لیکن ان میں مینڈ ڈیمانڈ جو ہے ان کی وہ ہے کہ لداکھ کو سٹیٹ ہوت دیا جائے اور اس کے ساتھ سکھ سٹیڈیول آف انڈین کانسٹیوشن کو وہاں پر امپلیمنٹ کیا جائے لداکھ ریزن میں آخر کیا بجا ہے کہ جنرین ٹاریٹری بڑھنے کے محض ایک سال کے بعد ہی لداکھ کے لوگوں دورہ ایک بار پھر سے ایجٹیشن کا پاتھ جو تھا وہ اڈاپٹ کیا گیا وہ لوگ کیوں ایک سٹیٹ ہوت کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں حالانکہ لگاتار ان کے دورہ پچھلے چار دشکوں سے ڈیمانڈ کی جاتی تھی کہ جنرین ٹاریٹری کا سٹیٹس دیا جائے اور جب ان کی ڈیمانڈ فلفل ہوئی تو اس کے محض ایک سال کے اندر ہی لوگوں دورہ پروٹسٹ کیا جا رہا ہے کہ انہیں سٹیٹ ہوت دیے جائے اور اس کے ساتھ سکس ٹیڈیول جو ہے وہ وہاں پر امپلیمنٹ کیا جائے کیا بجا ہے اس کی اور وہیں دوسری طرف بارد سرکار جو ہے اس کی کیا ریزرویشن ہے ان ڈیمانڈ کو لے کر جاننے کی کوشش کریں گے اپنے پروگرام انسائٹ میں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ایک سلسل نیوز اور میں نشی کانت خجوری آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ہمارا پروگرام انسائٹ جس میں ہم بات کریں گے دیش اور دنیا کی خبروں کی جنتہ اور سرکار سے جڑے مددوں کی اور کوشش کریں گے ان خبروں سے جڑے کچھ اہم پہلوں کو بستار سے سمجھنے کی ان کی ٹیکنیکلٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ساتھیوں آپ جانتے ہیں کہ پانچ اگست دو ہزار انیس کو جب جمع کشمیر سے سپیشل سٹیٹس کو ہٹایا گیا اور دارہ تین سو ستر کو ختم کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی جمع کشمیر کو ری آرگنائز کیا گیا اور ری آرگنائز کرنے کے بعد دو جونین ٹیٹری جو تھی وہ بنائی گی ایک جمع کشمیر جونین ٹیٹری اور ایک لڈاک جونین ٹیٹری لڈاک جونین ٹیٹری کی بات کریں تو وہاں کے لوگوں کی ایک لانگ بینڈگ ڈیمانڈ تھی اس لئے چار دشکوں سے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ لڈاک کو جونین ٹیٹری سٹیٹس دیا جائے اور اس کے لئے وہاں پر لگاتار پروٹیسٹ ہوتے تھے وہاں پر لوگوں دوارہ کئی بار پروٹیسٹ کیے گئے کئی بار ان لوگوں دوارہ جو تھا وہ بائی کارٹ کی کال دی گئی اور اسی کا نتیجہ تھا کہ وہاں پر سرکار دوارہ نبی کے دشک میں وہاں پر ایک لڈاک پٹانویس ہیل ڈیویلمنٹ کونسل جو تھی وہ بنائے گئے لے کے لئے اور دوہزار دو میں جب مفتی محمد سہید کی سرکار آئی تو انہوں نے کرگل کے لئے بھی ایک سیپریٹ ہیل ڈیویلمنٹ کونسل جو تھی وہ بنائے گئے لیکن اس کے باوجود بھی لڈاک کے لوگوں دوارہ لگاتار جے ڈیمانڈ کی جاتے تھے کہ ان کو یونٹری سٹیٹس دیا جائے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کشمیر کی جو ڈامیننس ان کے اوپر ہے اور وہ اپنی ڈیویلمنٹ چاہتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ کے اندر کے اندر رہ کر یونٹری سٹیٹس کے تحت وہاں کی بیڈر ڈیویلمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور اسی ڈیمانڈ کو فلفل کیا گیا جب جمع کشمیر کو ری آرگنائز کیا گیا لیکن یونٹری سٹیٹس ملنے کے مہج ایک سال کے اندر ہی لڈاک کے لوگوں کو محسوس ہوا کہ انہیں اس ساری ڈیویلمنٹ کا بینیفٹ کے بجائے نقصان زیادہ ہوا ہے انہیں لگا کہ اس سے یونٹری بڑھنے کے بعد سے ان کی پارٹیسپیشن سرکار کے اندر لگ وقت ختم ہو گئی کہنے کو تو لڈاک میں دو ہل ڈیویلمنٹ کونسل ہے ایک لے ہل ڈیویلمنٹ کونسل اور ایک کرگل ڈیویلمنٹ کونسل لیکن دونوں کے پاس بہت لیمٹیڈ پاورز ہیں اور ساری پاورز جو ہیں وہ دلی کے ہاتھ میں رہیں گی جہاں کہ وہ جو لڈاک کی ایل جی ایڈمیسٹریشن اس کے پاس رہیں گی اور ایل جی جو ہوگا وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ دلی سے آئے گا جہاں کہ دیسیزن جو ہوں گے وہ دلی سے لیے جائیں گے اور وہاں کے لوگوں کو لگا کہ ہماری پارٹیسپیشن سرکار کے اندر جو ہے وہ ختم ہو گئی اس کے علاوہ کہنے کو تو وہاں پر بجٹ جو ہے وہ اس سال اگر جو بجٹ دیا گیا تھا وہ شہ ہزار کروڑ کا دیا گیا تھا اور ایک بہت بڑا بجٹ ہے لیکن اس بجٹ کو نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ وہاں کی ایل جی ایڈمیسٹریشن ڈیسائیڈ کرے گی کہ پیسہ کہاں پر خرچ کیا جائے گا اس کے علاوہ دوسرے اور بھی ایشیوز تھے جیسے کہ وہاں پر لوگوں کی ان کو لگا کہ ان کی شاید ایمپلائیمنٹ کی اوپر پہلے وہ جمع کشمیر کے لیے جو بھی کسٹڈ اپ سکتی جو سٹیٹ لیول کی پوجیشنز ہوتی تھی ان کے لیے اپلائی کر سکتے تھے اس کے علاوہ ان کی ایک اور ڈیمانڈ ہے کہ وہاں پر پی ایسی جو ہے اس کو بنایا جائے لدا کے لیے اور ایک اور چیز وہاں پر ان کو لگا کہ ان کے لینڈ اور جاب کیا سکوئر رہیں گے ان کو لگا کہ وہاں پر یہ ڈیموگرافک چینج ہو سکتی ہے وہاں پر بیجنس کے لیے بہت سارے لوگ آئیں گے باہر سے اور وہاں سے وہاں پر جو بیجنس ایکٹیوٹیز ہوں گی اس سے وہاں پر ڈیموگرافک چینج ہو سکتی ہے وہاں کا فریگائل ایکو سسٹم جو ہے اسے نقصان ہو سکتا ہے اس سارے ڈیموگرافک چینج سے تو یہ سارے بہت سارے کنسرنس تھے اس بات کو لے کر اور وہیں دوسری طرف یورین ٹریکٹری سٹیٹس ملنے سے پہلے ان کے پاس تھرٹی فائیو اے تھا تھری سیونٹی تھا جس کے تحت کی وہ ان لوگوں پر لگتا تھا کہ ان کی لینڈ اور جاب جو ہیں وہ سکوئر ہیں اور اس کے علاوہ بھی وہاں پر ان کی ریپریزنٹیٹیو جو تھے وہاں سے لڈاک سے چار ایمیل جو تھے وہ چن کر آتے تھے اور اس کے علاوہ دو ایمیل سی یعنی سرکار کے اندر ان کے شئے لوگ جو تھے وہ بیٹھے ہوتے تھے جمب کشمیر کی لیسلیڈ اسمبلی میں چار لوگ تھے اسمبلی میں اور دو لوگ جو تھے وہ کانسل میں تھے لیکن اب جے سارے لوگ جو تھے وہ ان کی پارٹسپیشن جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی اس سے ان کو لگا کہ شاید یونٹیٹری سٹیٹس ملنے سے ان کو نقصان زیادہ ہوا ہے اور جہیں سے وہاں پر ایک ایجٹیشن جو تھی وہ شروع ہوئی آپ کو بتا دیں کہ کرگل کے لوگ پہلے سے ہی یونٹیٹری سٹیٹس کے خلاب تھے اور ان لوگوں دورہ تو جب وہاں پر ہیل ڈیویلمنٹ کونسل دی گئے تھی اس کا بھی اپوز کیا تھا اور جب ری آرگنائز ہونے کے بعد لگا کو یونٹیٹری سٹیٹس دیا گیا تو آپ کو جاد ہوگا کہ کرگل میں لگاتار بند رکھا گیا تھا لیکن وہیں دوسری طرف لے میں اس کا خجی کا اظہار کیا گیا لے کے لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ خوش تھے کہ ان کی ایک لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ جو تھی وہ فلفل ہوئی تھی یونٹیٹری سٹیٹس کی لیکن ایک سال کے اندر ہی ان لوگوں دورہ بھی محسوس کیا جانے لگا کہ ان کے لیے یونٹیٹری سٹیٹس کے تحت ان کے اپنے رائٹس جو ہیں ان کی اپنی ایڈنٹیٹی جو ہے وہ سکوئر نہیں ہے اور اس طرح سے کرگل اور لڈاک ساری کرگل اور لے کے لوگوں دورہ مل کر ایک ایجٹیشنل بات جو تھا وہ شروع کیا گیا اس کے تحت جو دیمانڈ رکھی گئی کہ لڈاک کے لوگوں کو سٹیٹ ہڑ دیا جائے تاکہ ان کی اپنی اسمبلی ہو وہاں پر ان کے نمائندے جو ہے وہ چن کر آسکیں اپنی سرکار بنا سکیں اور اس کے ساتھ وہاں پر سکس شیڈیول آف انڈین کانسٹیوشن جو ہے اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے یہ سکس شیڈیول آپ کو بتا دیں کہ یہ بہی سکس شیڈیول ہے جو کہ نارت اسٹرن سٹیٹس کے لیے ہے ناغلینڈ کو شوڑ کر باقی چار سٹیٹس کے لیے وہاں پر جس سکس شیڈیول جو ہے وہ سپیشل جو ہے وہ بنایا گیا تاکہ بہاں کے جو ٹرائیول ایریز ہیں ان کی اپنی اڈینٹیٹی کو بچایا جا سکے ان کو ایک ساٹھا اٹانوی جو ہے وہ دی جا سکے اس کے تحت اس سکس شیڈیول کے تحت وہ لوگ اپنی وہاں پر ایک پورا کا پورا سسٹم جو ہے ان کا وہ ایک اٹانویس طریقے سے وہ اپنا اپنی اڈینٹیٹی کو بچا سکتے ہیں اپنے پورے سسٹم کو چلا سکتے ہیں اور اس طرح سے لدا کے لوگوں دوارا کرگل اور لے کے لوگوں دوارا مل کر پہلی بارے ایسا ہوا کی کرگل اور لے کے لوگوں نے مل کر کسی بات کے لیے پروٹیسٹ کیا ہو اور وہ ان لوگوں دوارا لگتار یہ پروٹیسٹ کیے جاتے رہے کہ انہیں سکس شیڈیول دیا جائے اور سٹیٹ ہوت دی جائے حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ڈیمانز تھی ان کی جیسے کی لدا کے لیے ایک اور پارلیمنٹری سیٹ جو ہے وہ اس کو بنایا جائے اس کے علاوہ وہاں پر پی ایسی دیا جائے تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ گسٹڈ پوزیشن کے لیے وہاں پر ڈائریکٹ کریں وہ کے اندر کا جو یو پی ایسی ہے وہ اس کے انڈر نہیں آنا چاہتے ہیں اور وہیں دوسری طرف کے اندر سکار نے فورا نے اس بات کا کوبنی جنس لیا اور ان لوگوں کو باتچیت کے لیے بلایا گیا ایک دو بار پروٹیسٹ ہوئے وہاں پر لوگوں دورا شاٹ ڈاؤن جو تھا وہ ابزرب کیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی باتچیت کے دروازے کھلے تھے اور یہ باتچیت چل رہے تھے لیکن لاسٹ بیک جو باتچیت ہوئی اس میں جو صاف ہو گیا کے اندر سکار دورا جو صاف کر دیا گیا کہ ردا کو ایک سٹیٹ ہڈ جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی سکس شیڈیول جو ہے وہ وہاں پر امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ اندر سکار کی اس کے لیے بہت ساری مجبوری ہیں کیونکہ اندر سکار لڈاک کو ڈیویلمنٹ کے لیے اس کے پاس بہت سارے پلانز ہیں لڈاک کی ڈیویلمنٹ کرنا اور اس سے بڑا ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ جو ہے کہ لڈاک کی سٹریٹیجک پوزیشن لڈاک کا چین اور پاکستان کے ساتھ بارڈر کا ملنا یہ بارڈ سرکار کے لیے بہت بڑا کنسرن ہے اور بارڈ سرکار نہیں چاہتی کہ وہاں پر کسی طریقے سے سکویٹی کے ساتھ کوئی کمپرومائز کیا جائے بارڈ سرکار کا لدہ کے لیے جو پروزل ہیں وہ وہاں پر ہیں کہ چائنا کے ساتھ وہاں پر اپنے بارڈر کے ساتھ پورا پورا انفرسٹرکچر جو ہے وہ ڈیویلمٹ کیا جائے حال ہی میں پچھلے تین چار سال سے وہاں پر لگاتار جو چائنا کے ساتھ بارڈ کی موٹویڈ ہوئی ہیں کچھ ایک جڑپے ہوئی ہیں وہ ان سبی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور چائنا کے ساتھ ریلیشنز کو دیکھتے ہوئے بارڈ سرکار دوارہ وہاں پر پورے بارڈر ایریا میں ایک پورا انفرسٹرکچر ڈیویلمٹ کرنے کی کوشش جاری ہے اور بارڈ سرکار کو لگتا ہے کہ اگر لدہ کو سٹیٹ ہوت دینے سے اور سکس چیڈیول کو وہاں ایمپلیمنٹ کرنے سے وہ ساری کی ساری ارچنے آئیں گے بارڈ سرکار اور وہیں دوسری طرف جو ہے لدہ کے لوگ جاتے ہیں کہ انہیں سٹیٹ ہوت دیا جائے اور سکس چیڈیول دیا جائے تاکہ وہ اپنی سرکار جو ہے وہ اپنے طریقے سے چلا سکے اس ساری تنہ تنی سے وہاں پر سیچویشن جو ہے وہ آج کے سام دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک انڈیفنیٹ سٹریک جو ہے وہ ابزرپی جا رہی ہے انڈیفنیٹ ہنگر سٹریک اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں سونم بانگچو سونم بانگچو جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں انڈیویرمنٹلیسٹ ہیں ایڈوکیشنیسٹ ہیں انویٹر ہیں اور جن کے اوپر آپ کو پتھا ہے کہ انہیں کے جیون پر ادارت فلم بن چکی ہے تھری ایڈیٹ وہ وہاں پر انڈیفنیٹ ہنگر سٹریک پر ہیں اور یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے بارے سرکار کے لیے بھی لیکن اس کے ساتھ ہی بارے سرکار کے لیے دوسرا کنسرن بھی ہے کہ اپنی سکورٹی کو دیکھ کر اپنے ڈیفنس کو دیکھتے ہوگے وہ ان کی ان ڈیمانڈز کو پورا نہیں کیا جا سکتا ایڈیو اب اس ساری سیچیشن میں آگے کیا ہوگا یہ دیکھنے والا ہوگا اس کے فال اوٹ کیا ہوگا جو وہاں پر سیچیشن جو ڈیویلپ ہوئی ہے دونوں کی اپنی مضبوری ہیں بارے سرکار کے اپنی مضبوری ہے اور لوگوں کی اپنی ڈیمانڈز ہیں ان کی اپنی ایسپیریشنز ہیں لدا کے لوگوں کی اس سوی کو دیکھتے ہوگا وہاں کا فال اوٹ کیا ہوگا اس کے نتیجے کے آنگے اس کا ایمیجیڈ نتیجہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر پچھلے تین دن سے وہاں پر دو مہینے کے بعد لوگ سوہ الیکشنز ہونے والے ہیں اور لداک میں بارتی جنتہ پارٹی جو ہے اس کے نمائندے جو ہیں وہ پچھلے لگتار دو بار الیکشنز میں جیت کر آ رہے ہیں لوگ سوہ کے لیے اس کا بارتی جنتہ پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ لداک کی محض ایک لوگ سوہ سیٹ سے بارتی جنتہ پارٹی کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑھنے والا جیسے کہ ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ سوہ میں بارتی جنتہ پارٹی ایک بار پھر سے سطح میں واپس آ سکتی ہے تو ایک سیٹ سے انہیں کوئی جب بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا لیکن اس ساری دیویلمنٹ کے اندر دیش کی سرکشہ کو لے کر ایک بہت بڑا concern جو ہے وہ ایکسپریس کیا جا رہا ہے اور لداکی سٹریٹیجک لوکیشن کو دیکھتے ہوئے خاص کر چائنہ اور پاکستان کی ہسٹیلٹیز کو دیان میں رکھتے ہوئے اس بات کو ignore نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور بارت سرکار اس کے لیے باقی بہت زیادہ سیریس ہے اور خاص کر یونین ہوم منیسٹر امیشہ جنہوں نے کئی بار یہ کہا ہے کہ لداک کے لوگوں کی ڈیمانڈ کو کسی بھی طریقے سے مانا جانا چاہیے حالانکہ اس بات کے لیے انہوں نے بڑا ساپ کیا کہ وہاں کی سٹیٹ ہوت کی ڈیمانڈ اور سکس شیڈیول کو نہیں مانا جا سکتا ہم آشا کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں لداک کے لوگ بھی اس بات کو سمجھیں گے اس بات کو understand کریں گے کہ اندر سرکار کی کیا مضبوری ہیں کہ ان کی دو ڈیمانڈ جو ہیں وہ نہیں مانی جا سکتے اور وہیں کہ اندر سرکار بھی کوشش کرے گی کہ لداک کے لوگوں کو ایک ان میں ایک confidence بھرا جائے ان کو یہ احساس کروا جائے کہ ان کی identity کے اوپر کوئی ہی پر بھی کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی آنے والے دنوں میں دو مہینے کے بعد نئی سرکار پھر سے بنے گی اور ہم آشا کرتے ہیں کہ آباد چیت کا سلسلہ چلتا رہے گا اور لداک کے لوگ جس طریقے سے پہلے بھی دیش بکتی کا جذبہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر برا ہے اور وہ لوگ دیش بکتی کے لیے دیش کے لیے اپنا سب کچھ نشاور کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمیں ازازت دیجئے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر روبرو ہوں گے تب تک کے لیے نمسکر